اور وادی سوات میں گرمیوں کا موسم شروع ہوتے ہی سیاہوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں سیاہ کا کالام بہرین میاندم اور مالم جببہ کا رخ کرتے ہیں سوات کے ان سیاحتی علاقوں میں موسم انتہائی خوشکوار ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وادی سوات میں گرمیوں کا موسم شروع ہوتی ہی سیاہوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں سیاہ کا کالام بہرین میاندم اور مالم جببہ کا رخ کرتے ہیں سوات کے ان سیاحتی علاقوں میں موسم انتہائی خوشکوار ہے کافی عرصہ ہو چکا تو میں سوات نہیں آیا تھا کیونکہ حالات کچھ ایسے بن گئے تھے اس کے بعد چونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کافی حالات بہتر ہیں تو جس میں تو وہ پرانی عادت تازہ کرنے آیا تھا یہ ٹنڈے ٹنے ہواوں سے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت ہی حسین وادی بہت ہی سندر بہت مزا آیا ہمیں درے سوات کے موجھ مست لہرے اپشارے گنے جنگلات اور اسمان کچونے والے شاداب پہاڑ یہی وجہ ہے کہ سیاہوں کے واپس جانے کا دل نہیں کر رہا ہے گرمیوں سے تنگ آگے اس علاقے کی طرف آئیں بہت خوبصورت علاقہ ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے بہت زبردست محول ہے یہاں کا سیاہ سب سے پہلے منگورہ شہر پہنچتے ہیں جس میں فضاگٹ اور مغزار کو دے کے بغیر آگے نہیں جاتے جبکہ منگورہ شہر میں ہنکراپ کے خریداری بھی وہ لازم سمجھتے ہیں سوات کی خوبصورتی اور سیاہوں کا دل مولنے والی دریائے سوات کی نعرے ہر وقت سیاہوں کا رش لگا رہتا ہے اور ٹنڈے ٹار پانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں سوات میں سیاہوں کی احمد سے ایک بار پھر سوات کے روڑے کے بہال ہو رہی ہے اور سیاہ ٹنڈے علاقوں کا رخ کر رہی ہے حبر کا سفر جاری ہے وقت ہوا ہے بریک کا رہی ہے کیپیل ٹی وی کے ساتھ